محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 سونے کے حروب سے ابو بکر کا نام لکھوں سونے کے حروب سے ابو بکر کا نام لکھوں شبنم کے کتروں سے عمر کی شان لکھوں دل تو چاہتا ہے دل تو چاہتا ہے نیلے آسمان کے سینے پر صبح کی کرنوں سے علی کا مقام لکھوں محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر خشبو کے کلم سے عثمان کی حیاء لکھوں گلاب و امبر کی ان کھلتی ہوئی کلیوں پر نبی کے فوج کے ہر سپاہی کا نام لکھوں اگر میں صحابہ اکرام کی عظمت میں صرف دو الفاظ کہوں تو ان کی عظمت اور ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی آدمی بول سکتا ہے سمیت اور رسول اللہ تو صرف صحابہ اکرام ہے کسی کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کوئی کہے رائی تو رسول اللہ سمیت اور رسول اللہ کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا اور میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اگر یہ شان اور عظمت اصل ہے تو اللہ کی قسم نبی کے صحابہ کو اصل ہے اگر آج کوئی آدمی صحابہ کے نام کے بغیر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک نبی کے صحابہ کا نام نہ بیچھ گئے عمر فروق شاکر صاحب نے قرآن کے عید پڑھی ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فتہ بیونی جہودوں سارا کہتے تھے کہ اللہ ہم سے اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ نے ان کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا لوگوں میری محبت کا میار کہہ فتہ بیونی میرے نبی کی تابعہ داری کرنی ہے نبی کی تابعہ داری کے بغیر کو جنت میں جا سکتا ہے آج کہتے ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے خرمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے اور کیسے غلام ہو اگر نبی کا غلام دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کی شان پڑھ کر دیکھو کہتے ہو میں غلام ہوں چہرے پہ سنت کے مطابق داری بھی نہیں ہے کہتا ہوں میں غلام ہوں شلوار تہنوں سے اوپر نہیں ہے وہ کہتا ہے میں غلام ہوں اگر نبی کے غلام دیکھنا تو ابو بکر صدی کو دیکھو رضی اللہ تعالی شاہ جی شاعر کیا کہتا ہے وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل البشر باد عظم بیا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے نبیوں سے کم تر اماموں سے آلہ وہ سمجھے ہوگا نہیں سمجھے اللہ کی قسم وہ بڑا سمجھے گا وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا وہ میار ٹھہرا صداقت کا اونچہ وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک بابِ حرم تھا وہ سارے کو سارا تھا قرآن جیسا خدا کے ایک ایک فرمان جیسا جو کہتا تھا نظر عمر اس کے آگے جو کہتا تھا نظر عمر اس کے آگے کھڑے ہو کے شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کون ابو بکر جس نے سب سے پہلے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا وہ ابو بکر ہے جو سب سے پہلے مسلمان بنا وہ ابو بکر ہے مرتوں میں جو سب سے پہلا صحابی تھا وہ ابو بکر ہے جو نبی کے ساتھ ہجرت میں ساتھ نکلا وہ ابو بکر ہے جس کے کندوں پہ سوار ہو کر نبی گار سارب سارب میں پہنچے وہ ابو بکر ہے جس کی گود میں رکھ کر اللہ کے نبی نے رام فرمایا وہ ابو بکر ہے جس کے آسو نبی کے چہرے پر گرے وہ ابو بکر ہے جس کو آسمان کے ساتھ دروازے پکاریں گے وہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے ساتھ دروازے پکاریں گے وہ ابو بکر ہے جس کو کائنات کے امام نے اپنے مسلم پہ کھڑا کیا وہ ابو بکر ہے ایک بات یاد رکھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر ہیں ان کی امتوں سے پہلے کعبہ کی رب کی قسم جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے بعد ابو بکر کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اگر پاکستان میں امر جاتے ہو تو نبی کے صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا میرے نبی کے صحابہ اللہ کی قسم امن کی علامت ہے جن کے اصاف کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا جن کی عظمت کے اوپر رب کا قرآن نازل ہوا اور جن کی رائے پر اللہ نے قرآن نازل کیا اگر قسم ٹھالی اللہ نے اسے قسم کی لاج رکھی کیوں میرے نبی کے صحابہ تھے انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو عظمت ہے صحابہ بیان کریں گے وما علیہنہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ